موسیقی موسیقی ایک اسی مانگ رہا ہوں بھائی موسیقی مناسب ہو جائے ایک چالیس کا ہو جائے گا موسیقی ہمارا تو ایک اکتیس تک رینج ہے موسیقی میں خیال میں سودہ بنا لو کیا گیا تو بنا لیں گے بنا لیں گے موسیقی موسیقی جناب سوچنے کا وقت ختم مہنگا سستہ چھوڑو دینے والی بات کرو عید قربان سے پہلے مویشی منڈیوں میں خریداری کا فائنل راؤن شہریوں کو جانور خریدنے اور بیوپاریوں کو بیچنے کی فکر بھاؤ تاؤ زوروں پر کراچی کی نوردن بائی پاس منڈی میں دام گر گئے دو سے تین من کا جانور ایک لاکھ بیس ہزار میں دستیاب ملتان میں اونٹو کے سودے بیوپاری کل تک ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے تھے آج دو لاکھ میں دینے پر رازی اسلام آباد اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں قیمت آسمان پر لوگوں نے چھوٹی منڈیوں کا رخ کر لیا کوئٹا، ہیدراباد، سکھر، لالکانہ سمیت ملک بھر کی چھوٹی بڑی منڈیوں میں چہل پہل کسائی پہلے دن کا تو ملی نہیں رہا سب سے پہلی بات تو ہی ہے اگر مل بھی رہا تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے تیس ہزار پینتیس ہزار جانور خرید کر بیوپاری کی جیب گرم قسائی تو ابھی باقی ہیں بڑی عید سے پہلے قسائیوں کے نقرے چھوٹیاں تیز کر لی جانور زیبا کرانے کے لیے مو پھاڑ کر پیسے مانگنے لگیں راولپنڈی میں بیل گائے کے لیے تیس سے پینتیس ہزار اوپے طلب اتنے پیسے کہاں سے دیں لوگوں کی دوہائی بڑے تہوار کا فائدہ اٹھانے کے لیے موسمی قسائی بھی میدان میں آگئے عید کے رنگ اپنوں کے سنگ پردیسیوں کی آبائی لاخوں کو واپسی بس اڈو پر رش ٹرانسپورٹرز منمانے قرائے لینے لگے لاہور میں چیکنگ ٹیمیں غائب ملتان میں اور چارجنگ پر ایکشن گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا گیا مالکان پر جرمانے آئد سعودی عرب بار یو اے سمیت خلیجی ممالک میں عید الازحاب مسجد الارام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی سر منڈوا کر احرام کھول دیئے مسجد اقصہ اور استمبول کی آیا سوفیہ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات وزیراعظم شہباز شریف کی مسلم دنیا کو عید کی مبارک بات کہا عید الازحاب قربانی مسوات اور ہمدردی کے جذبے کی علامت ہے یہ سماجی اور اقتصادی عدم مسوات کو کم کر کے اتحاد کو فروغ دیتا ہے سینئر وکی لطیف خوصہ کے گھر پر حملے میں پیٹر احنوما ملوث گرفتار ملزم نے بھانڈا پھوڑ دیا محسین اور فلمبہ کا پیٹر احنوما زبیر نیازی کے کہنے پر فائرنگ کرنے کا اطراف دس لاکھ میں ڈیل فائنل ہوئی ایک لاکھ ایڈوانس لیا ملزم سابق ریکارڈ یافتار پیش آور شوٹر ہے ڈی آئی جنویسٹیگیشن کے مطابق ملزم سیاسی جماعت کا بھی سرگرم رکن ہے اعتزاز احسن کے گھر بھی فائرنگ کرنا تھی ای ٹی آئی چھوڑنے والوں کی آج پھر ہیٹرک ہو گئی سابق ایمین اکرم چیما سابق ایم پی اے چودری ادنان اور سابق وائس چیرمن اورسیز پاکسانیز وسیم اختر رامے نے راہیں جدا کرلی نو مائی واقعاتی مضمت ملاوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ سابق وزیراعلا عثمان بزدار کے گرد گھیرہ مزید تنگ خاندان کے چوبیس افراد کے احساسوں کے چھانبین شروع نیب لاہور نے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا صوبے بھر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو دس جولائی تک ریکارڈ فراہم کرنے کا حکوم روسی تیل کی دوسری شپمنٹ پاکسان پہنچ گئی آزربائیجان ہرما گیس کی شپمنٹ دے گا توانائی بہران پر خوابو پانی کے لیے سمندر میں سولہ سے زائد کوئیں کھودنے کا منصوبہ ہے وزیر مملکت مصدق ملک کی پریس کانفرنس کہا غیر ملکی کامپنیوں کو بانڈڈ ویئر ہاؤس کی سہولت ملنے سے زخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہوگا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکسان میں اپنا ایکاؤنٹ کھولنا ہوگا ٹرانزیکشن ڈالر یا روپے میں کرنے کی سہولت ہوگی مالکن میں داماد کے سسرال میں گھس کر فائرنگ بیوی سمیر نو افراد کو قتل کر دیا چار خواتین تین مرد اور دو بچے شامن پولیس نے مرکزی ملزم سمیر تین کو گرفتار کر دیا جب حق افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین علاقے میں فضا سوگوار بلوچستان کے مسائل پر عدم توجہ اور وفاقی داروں کی بیجا مداخلت پر بی این پی ناراس وفاقی حکومت سے الہدگی پر غور وزرعظم کو تحفظات سے آگاہ کر دیا معاملات میں بہتری نا آنے پر حکومت سے راستے جدا کیے جائیں گی الیکشن کمیشنر سندھ اور پیپلز پارٹی کا گڑ جوڑ اگلے انتخابات میں مکمکہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایسے انتخابات کے نتائج نہیں مانیں گے ایمکیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی گھنگراج بولے جماعت اسلامی سولو فلائٹ نہ لیتی تو آج میئر پیپلز پارٹی کا نہ ہوتا ڈانلڈ ٹرمپ کا بغیر اجازت خفیہ دستاویزات تحویل میں رکھنے کا اطراف سٹاف ممبر سے خفیہ دستاویزات پر بات چیت کی مبینہ آڈیو سینے نے نشر کر دی ٹرمپ چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک سے متعلق بات کر رہے ہیں جنرل مارک کا کہنا تھا ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلافرزی پر فردے جرمائد ہو چکی ٹرکٹ ورلڈ کپ کے ویڈیوز پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع بھارتی پنجاب کے وزیر کھیل محالی کو نظر انداز کرنے پر پھٹ پڑے کہا احمد آباد کے نرندر موتی سٹیڈیم کو اتتاہی میچ پاک بھارت میچ اور فائنل بھی دیا گیا پنجاب کو ایک بھی میچ نہیں دیا یہ سب سیاسی مداخلت کے باعث ہوا بھارتی بورڈ میں سیاسی اسر و رسوخ کا سب کو معلوم ہے سینئر وکی لطیف خوصہ کے گھر پر حملے میں پیٹر ارحنوما ملوث گرفتار ملزم نے بھانڈا پھوڑ دیا محسین ارحنوما کا پیٹر ارحنوما زبیر نیازی کے کہنے پر فائرنگ کرنے کا اطراف دس لاکھ میں ڈیل فائنل ہوئی ایک لاکھ ایڈوانس لیا ملزم سابق ریکارڈ یافتہ اور پیش آور شوٹر ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم سیاسی جماعت کا بھی سرگرم رکن ہے اعتضاء زہسن کے گھر بھی فائرنگ کرنا تھی ڈی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی آج پھر ہیٹرک ہو گئی سابق ایمین اکرم چیما سابق ایم پی چودری ادنان اور سابق وائس چیرمن اورسیز پاکستانیز وسیم اختر رامے نے راہیں جدا کر لی نو مائی واقعاتی مضمت ملاوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے گرد گھیرہ مزید تنگ خاندان کے چوبیس افراد کے احساسوں کے چھانبین شروع نیب لاہور نے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا صوبے بھر کی ڈیولپمنٹ ایتھارٹیز کو دس جولائی تک ریکارڈ فراہم کرنے کا حکوم روسی تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی آزربائیجان ہرما گیس کی شپمنٹ دے گا توانائی بہران پر خابو پانی کے لیے سمندر میں سولہ سے زائد کوئیں کھودنے کا منصوبہ ہے وزیر مملکت مصدق ملک کی پریس کانفرنس کا غیر ملکی کامپنیوں کو بانڈڈ ویر ہاؤس کی سہولت ملنے سے زخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہوگا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اپنا ایکاؤنٹ کھولنا ہوگا ٹرانزیکشن ڈالر یا روپے میں کرنے کی سہولت ہوگی مالکن میں داماد کے سسرال میں گھس کر فائرنگ بیوی سمید نو افراد کو قتل کر دیا چار خواتین، تین مرد اور دو بچے شامن پولیس نے مرکزی ملزم سمید تین کو گرفتار کر دیا جب حق افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین علاقے میں فضا سوگوا ہے